پچھلی ویڈیو میں ہم نے ریویو ٹیو کے پروفنگ گروپ ایسیسیویلٹی گروپ لینگویز گروپ کے بارے میں جانا اس ویڈیو میں ہم کومنٹس گروپ کمپیر گروپ اور انگ گروپ کے بارے میں جانیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ کومنٹس گروپ کو کریں گے تو سپوز کرو ہم کسی وارڈ کے اوپر یا کسی سنٹینس کے اوپر یا کسی پیراگراف کے اوپر کومنٹ لگانے جاتے ہیں تو ہم کومنٹس گروپ کا یوز کرتے ہیں سپوز کرو ہم یہ ہمارا وارڈ ہے ایپ پر یہاں پہ ہم کیے کریں گے کومنٹ لگائیں گے تو اس کے لئے یہاں پہ ایپ پر کو سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد نیو کومنٹ پہ جائیں گے نیو کومنٹ پہ جانے کے بعد یہاں پہ کمنٹ لکھیں گے جیسے یہاں پہ کمنٹ لکھا یہاں پہ کمنٹ لکھا سویٹ ایپ پر یہ ایک کمنٹ ہم نے یہاں پہ لگا دیا لگانے کے بعد اب ہم سویٹ پہ یہاں پہ کمنٹ لگانے جاتے ہیں تو سویٹ پہ یہاں پہ کمنٹ لگانے کے لیے ہم پھر یہاں پہ کمنٹ پہ جائیں گے اور کمنٹ پہ جانے کے بعد یہ دیکھو یہاں پہ کمنٹ آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ سویٹ کے لئے یہاں پہ کمنٹ لگا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم سیکنڈ کمنٹ لکھیں گے سویٹ ایپل تو یہاں پہ سویٹ کے لئے یہاں پہ کمنٹ لگا دیا اب یہاں پہ تھارڈ ہے جیسے یہ ٹری اس کے لئے یہاں پہ کمنٹ لگا رہا ہے نیو کمنٹ پہ جائیں گے تو نیا کمنٹ یہاں پہ لکھنے کے لئے آ جائے گا یہ دیکھو جب بھی ہم نیو کمنٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ کمنٹ یہ شو کرے گا یہاں پہ کمنٹ لگا ہوا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے ایپل ٹری یہ ایپل ٹری ہے ہم نے یہاں پہ کمنٹ لگایا تو یہ کمنٹ ہم نے یہاں پہ لگائے اس کے بعد یہ سیکنڈ سلائیڈ ہے سیکنڈ میں بھی ہم نے کمنٹ لگانا ہے جیسے یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کرنے کے بعد نیو کمنٹ پہ گئے نیو کمنٹ پہ جانے کے بعد یہاں پہ کمنٹ کا یہ سیمبل آ جائے گا تو اس کے بعد یہاں پہ ہم کمنٹ لکھیں گے جیسے وی ٹیپل یہاں پہ کمنٹ لگایا تو سپوس کرو یہ کمنٹ ہم نے یہاں پہ لگائی ہوئے فرسٹ و سیکنڈ سلائیڈ میں یہ ہماری فرس سلائیڈ ہے اس میں تین کمنٹ لگی ہوئے اس کے بعد ہے یہاں پہ شو کمنٹ شو کمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہمارا کمنٹ پین یہاں پہ رائٹ انسائیڈ میں ہے اگر ہم اس کو یہاں سے بند کرنا جاتے ہیں تو بند کرنے کے لئے ہم یہاں پہ جائیں گے شو کمنٹ یہاں پہ مور بٹن پہ کلک کریں گے ہمارے پاس یہاں پہ دو آپشن آ جائیں گے کمنٹ سپین اور شو مارک اپ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کمنٹ سپین ہے یہاں پہ رائٹ انسائیڈ میں یہ یہاں پہ اوپن ہے اگر ہم اس کو ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیے کریں گے اس کو انچیک کریں گے یہ دیکھو یہاں پہ اس کو انچیک کیا انچیک کرنے کے بعد یہ کمنٹ سپین یہاں سے ہٹ جائے گی اگر باپیس چاہیے تو ہم پھر یہاں پر شو کمنٹ پر جائیں گے کаменٹس پہن یا اس کو چیک کریں گے تو چیک کرنے کے بعد یہ کمنٹس پہن آ جائے گا اگر اس کے بعد یہ جیسے یہ کمنٹس کے ہیں سیمبل اگر یہ ہمیں یہاں سے آٹانے ہیں تو ہم کیے کریں گے شو مارک اپ یہاں پر انچیک کریں گے اس کو یہ دیکھو انچک کرنے سے یہ یہاں سے ہٹ جائیں گے یہ دیکھو انچیک کیا انچیک کرتے ہی یہاں پر یہ کومنٹس یہاں سے ہٹ جائیں گے اگر چاہیے تو ہم Already یہاں سے show markup یہاں پہ کلک کریں گے اور اگر کومنٹس پہن یہ چاہیے تو یہاں پہ اس کو چیک کریں گے تو یہ باپس آ جائے گی اس کے بعد ہے جیسے یہاں پہ فرسٹ پہ ہم نے کلک کیا کومنٹ کے اوپر اس کے بعد اگلے کومنٹ کے اوپر جانا چاہتے ہیں یہ ہمارا فرسٹ ہے اگلے کومنٹ یہ لگا ہوا ہے تو نیکسٹ پہ کلک کریں گے یہ لکھو اگلے کومنٹ پہ آ جائیں گے یہاں بھی اگلے کومنٹ پہ چلے جائیں گے ہم اس کے بعد اس لاسٹ والی کومنٹ میں یہ جو ہماری سلائیڈ میں لاسٹ کومنٹ یہاں پہ لگا ہوا ہے اس میں جانا ہے تو ہم نیکسٹ پہ کلک کریں گے یہ لکھو نیکسٹ پہ کلک کیا یہ ہم تھرڈ کومنٹ یہاں پہ آ جائیں گے تو اس پرکار ہم کومنٹ پہ آگے آگے جا سکتے ہیں اگر پچھلے کمنٹ پہ جانا ہے اس سے پچھلا جو کمنٹ ہے یہ اور یہ اس میں جانا ہے تو ہم پریویس پہ کلک کریں گے یہ دیکھو پچھلے کمنٹ پہ آ جائیں گے یہ پچھلا کمنٹ ہے اور پچھے جانا ہے تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے یہ پچھلے والے کمنٹ پہ ہم آ جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ delete ہے delete کا مطلب ہے یہ جو کمنٹ لگے وہیں ان کو اگر delete کرنا ہے تو ہم کیے کریں گے یہاں سے ڈیلیٹ یہ کمنٹ جیسے فرسٹ والا ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہم یہ ڈیلیٹ پہ کلک کریں گے یہ دیکھو فرسٹ والا ڈیلیٹ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ ڈیلیٹ کے مور بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس دو اور آپشن ہے جیسے ڈیلیٹ آر کمنٹس آن سلائیڈ یہ جو ہماری سلائیڈ ہے اس میں جتنے بھی کمنٹ ہیں جیسے ایک دو یہ دو کمنٹ لگے ہوئے ہیں اگر دونوں کو ہم نے یہاں سے ہٹانا ہے تو ہم اس option کے اوپر کلک کریں گے اگر یہ ہماری دوسری سلائیڈ ہے دوسری سلائیڈ جیسے یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ ایک کمنٹ لگا ہوئے اس کو بھی ہٹانا ہے تو ہم یہ third option پہ کلک کریں گے ڈیلیٹ آر کمنٹس ان دس پریزنٹیشن یہاں پہ کلک کریں گے تو ہماری سلائیڈوں میں جتنے بھی کمنٹ لگے ہوئے ہیں یہ سب ہٹ جائیں گے یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد yes پہ کلک کریں گے yes پہ کلک کرنے کے بعد یہ لیکھو دوسری سلائیڈ کا کمنٹ یہاں سے بھی ہٹ جائے گا اور یہ جو پہلی سلائیڈ ہے اس کا بھی کمنٹ یہاں سے ہٹ جائیں گے جتنے بھی لگے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے کمنٹس کو یہاں سے بند کریں گے یہ کمنٹس پہن یہاں سے چلی جائے گے اس کے بعد اگلہ ہے compare group compare group میں ہماری سب سے پہلی command ہے ہے کمپیر کمانڈ تو کمپیر کمانڈ میں ہم اپنی کرنڈ پریزنٹیشن کو دوسری پریزنٹیشن سے کمپیر اور کمبائن کر سکتے ہیں جیسے سپوس کرو یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اب کس سلائیڈ سے ہم نے اس کو کمپیر یا کمبائن کرنا ہے جیسے یہ سپوس کرو یہ ہم نے سلیکٹ کی اور اس کو یہاں سے مرج کر دیا مرج کرنے کے بعد یہ دیکھو یہاں پہ ہمارا یہ ڈائلو بوکس آ جائے گا اس میں آج سلائیڈ انسلٹیڈ ایٹ دس پوزیشن یہ دیئے گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سبھی سلائیڈیں جو اس پریزنٹیشن میں ہیں سبھی سلائیڈیں انسلٹ کرنی ہے یا ہمیں کوئی ایک سلائیڈ انسلٹ کرنی ہے تو ہم اس کو یہاں سے چیک کریں گے اگر سبھی چاہیے تو ہم یہاں پہ فرسٹ پہ کلک کریں گے تو سبھی سلائیڈیں یہاں پہ آ جائیں گی یہ دیکھو یہاں پہ چیک کیا چیک کرنے کے بعد یہ سبھی سلائیڈیں یہاں پہ آ جائیں گی یہ دیکھو تین سلائیڈیں تھیں اس میں یہ سبھی یہاں پہ insert ہو جائیں گی تو insert ہونے کے بعد یہاں پہ ہے reviewing pen یہاں پہ open ہو گیا ہے اس کے بعد یہ جو right hand side میں reviewing pen یہاں پہ آیا ہوا ہے اس کو بند کرنا ہے تو ہم یہاں پہ reviewing pen یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرنے سے یہاں سے reviewing pen جو ہے یہاں سے چلا جائے گا اگر باپیس چاہیے تو یہاں پہ کلک کیا یہ باپیس آ جائے گا یہاں پہ بتا رہا ہے slide changes اگر slide میں جو بھی ہم changes کریں گے یہاں پہ دکھائی دے گا اس کے بعد نیچے ہے presentation changes presentation میں جو بھی ہم changes کریں گے یہاں پہ آ جائے گا تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے جیسے یہاں پہ first پہ کلک کیا اگلی slide پہ جا رہا ہے تو ہم next پہ کلک کریں گے یہ دیکھو next پہ کلک کیا یہ اگلی slide آ گئی اس سے اگلی slide پہ جا رہا ہے next پہ کلک کیا اگلی slide پہ چلے جائیں گے اگر پچھلی slide میں جا رہا ہے تو ہم یہاں پہ یہ جو ہماری third slide ہے اس سے پچھلی slide second میں جا رہا ہے تو ہم previous پہ کلک کریں گے یہ دیکھو دوسری سلائیڈ میں آگے اگر پہلی سلائیڈ میں جانا ہے پھر پریویس یہ پہلی سلائیڈ میں چلے جائیں گے اس کے بعد ہے ایکسپٹ جیسے یہاں پہ سپوس کرو ہم اس فرسٹ سلائیڈ میں کوئی چنجز کرتے ہیں جیسے یہاں پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ انٹر کلک کیا اور یہاں پہ ہم کچھ لکھیں گے جیسے کمپیوٹر کمپیوٹر یہاں پہ ہم نے لکھا یہاں پہ کچھ ہم نے فرسٹ سلائیڈ میں چنجز کر دی یہ کرنے کے بعد اب یہ دوسری سلائیڈ ہے اب تیسری سلائیڈ میں ہم یہاں پہ چنجز کریں گے جیسے یہاں پہ انٹر اور یہاں پہ ہم کچھ لکھیں گے اور یہاں پہ ہم نے لکھا لائن بروزر تو یہ چنجز ہم نے تھارڈ سلائیڈ میں کر دی یہ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایکسپٹ پہ جائیں گے اور یہاں پہ more button پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ جو third option ہے ہمارے پاس accept all changes to the presentation جو بھی changes ہم نے کی ہے اس کو accept کرے گا اور یہ کرنے کے بعد جو changes ہم نے کی ہوئی ہے وہ یہاں پہ آ جائیں گی یہ دیکھو یہاں پہ اس کو third option پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ دیکھو ہمارے پاس جو بھی ہم نے changes کی وہ یہاں پہ آ جائیں گی جیسے یہ slide first پہ دیکھو requirement for internet یہاں پہ ہم نے کیا changes کی computer تو یہ computer یہاں پہ آ جائے گا یہ دیکھو یہ لکھا ہوئا ہے computer second slide یہاں پہ ہم نے کوئی بھی changes naye کی تو یہاں پہ کوئی بھی changes نہیں ہے third slide یہاں پہ ہم نے changes کی جیسے یہ دیکھو ہم نے یہاں پہ لکھا line browser line browser یہاں پہ آ جائے گا تو جو بھی ہم نے changes کی ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہیں اس کے بعد یہ کرنے کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب ہی changes ہم نے cancel کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ reject پہ click کریں گے تو reject پہ click کرنے کے بعد اگر ایک slide کی changes اگر ہم نے اس کو ہٹاڑا ہے جیسے اس کی changes کو ہٹاڑا ہے تو ہم یہاں پہ click کریں گے reject all changes to this slide اس slide میں جتنی بھی changes کی اس کو reject کرنا ہے یا جو یہ ہمارے پاس جو بھی ہے یہ presentation جتنی بھی slide ہیں ان سب ہی کی جو changes اس کو reject کرنا ہے تو ہم یہاں پہ reject all changes to the presentation یہاں پہ click کریں گے تو click کرنے کے بعد یہ دیکھو جتنی بھی changes ہے وہ یہاں سے ہٹ جائے گی یہاں پہ click کیا اور یہاں پہ all slide insulted پہ یہاں پہ click کیا تو click کرنے کے بعد یہ دیکھو ہم نے یہ first slide پہ click کیا یہاں پہ changes کی تھی یہاں پہ computer لکھا تھا وہ بھی ہٹ گیا اب third slide پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم نے لکھا تھا line browser یہاں پہ اس کے نیچے browser کے نیچے یہاں پہ لکھا تھا line browser وہ بھی یہاں پہ ہٹ گیا تو جتنی بھی ہم نے یہاں پہ changes کی تھی وہ سب ہی یہاں سے ہٹ جائیں گے تو اس کے بعد اگر ہمیں یہ سبھی slider چاہیے جیسے first second third اور یہ جو ہماری پچھلی slider تھے یہ بھی چاہیے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ end review پہ click کریں گے تو end review پہ click کرنے کے بعد یہ سبھی slider ہمارے پاس combine ہو کے یہاں پہ آ جائے گی یہ دیکھو یہاں پہ end review پہ click کیا یہاں پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ yes پہ click کریں گے yes پہ click کرنے کے بعد یہ جو ہے نئی presentation یہاں پہ بن کے آ جائے گی تو اس پرکار ہم compare group کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ink group تو ink group کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں گے slide show کریں گے جیسے keyword سے f5 function کی ہم یہاں پہ press کریں گے جیسے f5 یہاں پہ press کی press کرنے کے بعد mouse کا right click کریں گے اور یہاں پہ pointer option پہ جائیں گے یہاں پہ جانے کے بعد ہم یہاں سے pen لیں گے pen میں ہم یہاں پہ کچھ بنائیں گے جیسے suppose کرو ہم نے first slide میں یہ کچھ بنائیا یہ بنانے کے بعد ہم کیا کریں گے second slide پہ جائیں گے تو mouse کا right click کریں گے اور next پہ click کریں گے یہ دوسری slide آگئی آنے کے بعد ہم کیے کریں گے جیسے یہاں پہ کچھ بنائیں گے جیسے suppose کرو ہم نے یہ بنائیا بنانے کے بعد یہ ہم نے یہاں پہ create کر دیا پھر تیسری slide پہ جائیں گے یہاں پہ next پہ click کریں گے next پہ click کرنے کے بعد یہ تیسری slide آگئی یہاں پہ کچھ ہم بنائیں گے جیسے suppose کرو یہ ہم نے یہاں پہ اس کو underline کیا اور یہ سب ہم نے اس کو یہاں پہ underline کیا تو یہ ہم نے تین سلائڈوں پہ کام کیا کام کرنے کے بعد ہم کی ووڈ سے اسکیپ کی پریس کریں گے اسکیپ کی پریس کرنے کے بعد یہ ڈائلو بارکس ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ ہم کیپ پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد جو بھی ہم نے کام کیا یہ دیکھو فرس سلائڈ پہ ہم نے یہ کام کیا سیکنڈ پہ ہم نے یہ کام کیا third slide پہ ہم نے یہ کام کیا اور جو ہماری fourth slide اور fifth slide ہے یہاں پہ ہم نے کوئی بھی کام نہیں کیا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہ آنے کے بعد ہم کیا کریں گے ink group میں جائیں گے اور ink group میں جانے کے بعد اس کے more button پہ کلک کریں گے more button پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو ہماری current slide ہے وہ ہماری یہ third slide ہے یہاں پہ کلک ہے یہ ہماری third slide یہ current slide ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ current slide میں یہ ہماری current slide open ہے اس کے جتنی بھی ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے یہ یہاں سے ہٹ جائے تو ہم کیا کریں گے more button پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد delete all ink on slide جتنی بھی ink ہے یہ جیسے ink ہے یہ underline کیا ہوا ہے یہ slide سے ہٹ جائے تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا اسی slide کے ink یہ delete ہوگی یہ دیکھو یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ جتنا بھی ہم نے underline کی تھی ink ink سے تو یہ یہاں سے ہٹ گئی ہے اگر ہم یہ سبھی slideوں سے ink کو ہٹ آنے چاہتے ہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ یہ ink یہاں سے ہٹے نہ hide ہو جائے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ hide ink یہاں پہ more button پہ کلک کریں گے اور hide ink یہاں پہ کلک کریں گے یہ دیکھو hide ink پہ کلک کرنے کے بعد یہ first slide سے بھی ink hide ہو گئی اور یہ second slide سے بھی ink hide ہو گئی یہ delete نہیں ہوئی ہے یہ cable hide ہوئی ہے اگر ہم اس کو دیکھنے جاتے ہیں تو دیکھنے کے لیے یہ جو ہے یہ تیسری slide کی ink نہیں آئے گی واقعی یہ دونوں slideوں کی ink آ جائے گی کیونکہ ان دونوں slideوں کی ink ہم نے delete نہیں کی ہوئی ہے یہاں پہ more button پہ کلک کریں گے اور hide ink پھر یہاں پہ کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد یہ دیکھو first slide کی ink بھی یہاں پہ آ جائے گی جیسے یہ دیکھو first slide کی ink یہاں پہ آ جائے گی second پہ کلک کیا یہ second کی ink بھی یہاں پہ آ جائے گی اگر ہم ان دونوں slideوں کی ink کو ہٹانے جاتے ہیں یا سبھی slideوں میں ہم نے اگر ink لی ہوئی ہے اس کو ہٹانے جاتے ہیں تو ہم یہ more button پہ کلک کریں گے اور delete all ink in presentation جو ہماری یہ presentation ہے اس سبھی کی ہم نے ink کٹ آنے ہی ہے تو ہم تیسرے option کے اوپر یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے سے جتنے بھی ink ہم نے سلائیڈوں میں یہاں پہ لیا ہے وہ سبھی یہاں سے ہٹ جائے گی یہ دیکھو یہاں پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ first slide کی ink بھی یہاں سے ہٹ گئی دوسری slide کی ink بھی ہٹ گئی اور اگر اور بھی slide ہوتی تو یہ سبھی کی ink کی آنے سے ہٹ جانے تھے تو اس پرکار ہم یہاں پہ ink group کا یوز کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے comments group کے بارے میں compare group کے بارے میں اور ink group کے بارے میں جانا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو please subscribe my channel دھنے واد موسیقی موسیقی موسیقی